اوکے سو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا پائیتھن کو ٹھیک ہے پائیتھن میں ہم نے کیا کہ چیزیں پڑھیں پائیتھن کے اندر ہم نے سب پڑھا بیسکس پڑھے ان چیزوں کو پڑھا ہم جو سب کی پائیتھن کی چیزیں پڑھ لیں اس کے بعد ہم آگے آگئے اور پھر ہم نے آگے آگے پڑھا نمپائے کو ٹھیک ہے نمپائے کو جب ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد بھی ہم آئے ہم نے آگے پڑھا پانڈاز کو ٹھیک ہے پانڈاز کو پڑھنے کے بعد ہم آگے آئے تو ہم کس چیز کے اوپر گئے اپنا جو ہے میٹ پلوٹ لیب اور ڈیٹر نیلیسیس کا پارٹ جو ماروازیس کے لیے ڈیٹر نیلیسیس کا پارٹ ہم نے اس کو کورپ کیا اب یہ سارا پروسیس جو ہم نے کیا سو یہ پروسیس کیا تھا سو یہ پروسیس آپ کا بیسیکلی کیا تھا کہ آپ نے ایک پروگرمنگ لینگویج سیکھی then آپ نے اس کی لائبریری سیکھی ٹھیک ہے then آپ کے پاس اب ایک ڈیٹر آ رہا ہے میٹ پلوٹ لیب ہے یہ کچھ بھی ہے میٹ پلوٹ لیب ہے تو وہ میٹ پلوٹ لیب وہ ڈیٹر جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے ان سب کو ان چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کے ڈیٹر کے اوپر انیلیسیس کیا اور وہاں سے آپ نے اس کو کیا اس کو اڈی اے کہلو کچھ بھی کہلو تو یہ چیز ہماری ہو گئی ہمارے پاس کچھ بھی سی ایسی بھی میں فائل آ رہی ہے ایکسل میں آ رہی ہے کچھ کسی بھی چیز میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک نیکس پروسیس کیا ہوتا ہے نیکس پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اب ڈیٹر آنیلیسیس کی اندر میں فار ایکزمپل کہتا ہوں کہ میرے پاس ڈیٹر آ رہا ہے وہ اس کے اندر نہیں آ رہا سی ایسی بھی میں کسی چیز میں مجھے ڈیٹا بیس سے لے کے آنا ہے تو وہ میں کیسے کروں گا وہ میں کروں گا تھرھو ایسکویل ٹھیک ہے جو میں ایسکویل کے تھرھو کروں گا وہ چیز میں ایدھر سے کروں گا اب ایسکویل کیا ہوتا ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے سو ایسکویل بیسیکلی سٹینڈس پار جس کو نہیں پتا structured query language ٹھیک ہے structured تو اس کو ادھر میں ادھر ہی لنکھ دیتا ہوں میں ایسا ہی structured query language SQL stands ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اب SQL کے اندر کیا کیا ہوتا ہے SQL کے اندر آپ جب نیچے آتے ہو تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں databases ٹھیک ہے اب database کیا ہوتا ہے اس کے سارے information کیا چیز ہے کیا store کرتے ہیں سب کچھ ہم آگے discuss کرتے ہیں اور آپ کے پاس آگے آگے databases میں آ جاتے ہیں اوکے start ہم نے python سے کیا before starting یہ چیز کرتے گئے SQL پہ آگے SQL پہ آگے ہم نے آگے چیز کی اور یہ چیز آگے اب database SQL ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ایک چیز آپ سے تھوڑی سی importance کو سمجھ لو اب software کے اندسٹری میں جاؤ آپ data science کے اندسٹری میں جاؤ آپ data analysis کے اندسٹری میں جاؤ آپ کسی بھی domain میں جا رہے ہو نا آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا SQL database سیکھنا ہی پڑے گا کہا جاتا ہے کہا کیا جاتا یہ انٹرویوز میں ہوتا ہے کہ انٹرویوز کے اندر جتنے کچھ میرے دوست ہیں انہوں نے انٹرویوز دیئے گریادویٹ جو بھی ہیں انہوں نے ایک چیز clear cut کہ چار domains کے اوپر آپ سے software engineer role کے لئے questions کیے جاتے ہیں اور آپ کے انٹرویو کے اندر سے اس کے related questions آتے ہیں first one is OOP آپ کے OOP کے concept کے ایسے the second is ڈی ایسے third one is SQL آپ کا database and the fourth one is your operating system یہ چار subjects ایسے ہیں جن کے اوپر آپ 80% to 90% interview depend کرتا ہے اگر آپ کے یہ subject strong ہے تو آپ interview بہت easily clear ہو جائے گا تو database کی تنی importance ہے آپ ایدر software field میں ہو اور AI اور data science field میں ہو تو یہ چیز clear cut اپنے mind میں ہو اور data science database کچھ مشکل نہیں ہے SQL database کچھ مشکل نہیں ہے ڈی ایسے اس پرابیلی تفیسٹ ہاں کہہ سکتے ہو اس میں ایکچولی تھوڑا سا logic ہے code کم ہے تو اس کو کہہ سکتے ہو خیر database مشکل نہیں ہے difficult کہہ سکتا ہوں میں جو queries ہوتی ہیں but جو advanced queries ہیں وہ پھر بھی آپ کو سمجھ جاتی ہیں وہ کوئی complex difficult چیز نہیں ہے یہ چیز تو ہمیں ہو گئی database کو سمجھ لیا کہ database کیا ہے database کو کیوں کرنا چاہیئے اس کی importance کی یہ سب کچھ ہم سمجھ لیا اب ہم آجاتے ہی second step جو ہے importance of data so ہم بات کر رہے ہیں data کیا ہوتا ہے تو جب ہم data کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھ پڑے گا data set چیز کیا ہوتی ہے سب ایک چیز سمجھ data importance کتنی ہے یہ چیز مجھو ہم پاس کہتے کہ revolution آئی ہیں computer industry کے اندر سب سے پہلے آیا آپ کے پاس computer جب computer آپ کے پاس آیا تھا تو کیا ہوا data آیا computer کے ساتھ data attached تھا آپ jobs گئی جو manual work تھا بہت زیادہ وہ چلا گیا بٹ آپ کا data جیس computer آیا آپ data attached تھا اس کے ساتھ اس کے بعد آپ کے پاس internet آیا ٹھیک ہے جب internet آپ کے پاس آیا تو آپ بھی internet کے ساتھ کیا attached تھا internet کے اوپر تھا data and now the third thing جو کہ آپ کے سب سے زیادہ famous ہو رہی ہے which is AI AI کیا ہے data تو ان تین اور revolution کے اندر آپ کے پاس جو common چیز ہے وہ ہے data so یہ reason ہے کہ data is the new oil okay اور جب ہم یہ چیز بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں پہ data آگیا وہ ہمیں data کو store کرنے کیا چاہیے database ٹھیک ہے اور جب database ہمارے پاس آ جائے گا کوئی database ہوگا وہ آپ مانگو db کوئی database ہم آگے ان کی بات کریں گے تو ان databases کو use کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے SQL جہاں پہ data آئے گا وہ sql آئے گا clear ہو گیا تو importance of data اتنی ہے کہ آپ کو data کے ساتھ کسی بھی domain میں آپ کو ID ہونے چاہیے data کیا کام کر رہا ہوتا ہے design to meet the information needs of an organization okay اب نیچے ان کی چیز سوچو so in simple words database آپ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ related data در ہوتا ہے آپ اس کو اور اس کی descriptions کو store کر رہا ہوتا ہے collect کر رہا ہوتا ہے اور آپ information جو بھی آپ اس کے design کیا گیا ہے basically کی needs کو پورا کر رہا ہوتا ہے اب mainly four domains ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا database is use ہو رہے ہوتے ہیں first one is data storage the second one is data analysis third one is record keeping and the fourth one is web applications اب data storage کیا ہوتا so data storage کو بڑا simple ہی چیز سوچو data storage کے اندر a database is used to store large amount of structured data making it easily accessible searchable or retrievable so سب سے زیادہ ہمیں یہی mind میں آتا کہ database کا مطلب ہے کچھ بھی آپ database کو پوچھو گے آپ mostly answer یہ ہی ملے گا کہ database use ہوتا ہے آپ data store کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم یہ ہی کہتے ہیں database is used to store large amount of data structure data structure data کیا ہوتا اور unstructure data کیا ہوتا ہم اس لیے آگے بات کریں گے large amount of structure data making it accessible searchable or retrievable accessible کا مطلب کہ آپ اس کو access کر پاؤ searchable کا مطلب کہ آپ پور database کے اندر میں specific چیز کو سرچ کر پاؤ اور retrievable کا مطلب کہ آپ سرچ کر لیا آپ کو retrieve کر رہے ہو آپ اس کو fetch کر رہے ہو سے پاؤ دیٹا سرچ کی پارٹ کو دیٹا بیس کا کام رہا رہا وہ ہے دیٹا آنیلیسز کا process سو دیٹا آنیلیسز کا process کی آتا ہے دیٹا بیس کی بی یو پر فارم کمپلیک دیٹا آنیلیسز جنری ری پور سن پر آنیلیس آنیلیس گوگل کے ڈیش بور پہ چلے جاتے ہو آپ اپنے یوٹیوب کے سٹوڈیو کے ڈیش بور میں چلے جاتے ہو کسی بھی ڈیش بور میں جا رہی جہاں بینک کی آپ نے transaction کی last month آپ نے specific time پہ 10,000 کسی کو بیجا تھا اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں آج کے دن کے اچھا یار میں نے کیا وہ transaction کی بھی تھی یا نہیں تو اگر ان کے database کے اندر وہ record keep ہوا ہوگا وہ record پڑا ہوگا تب بھی تو آپ کو record show ہوگا وہ transaction کی پوری آپ کو history تب بھی تو show ہوگی تو وہ اسی بھی جیسے show ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو database کے اندر پڑا ہوگا تو database basically آپ کا record keeping کے لیے بھی use ہو رہا ہوتا ہے and جو آج کے day میں سب سے important چیز ہو رہی ہوتی ہے web applications کی جس کے اندر database use ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے web applications تو database are an essential component of many web applications providing dynamic content and user management تو اس کی simplest example جی ہے کہ آپ نے login کیا آپ نے login کیا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پورے credentials وہ تو database کے اندر پڑے ہوئے ہیں facebook کے انسٹاگرام میں کسی بھی ہے وہ database کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو جب database کے اندر سے آپ نے وہ ان کے credentials کو دیکھنا ہے اور آپ login کرتے ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ username اور password ہے دیکھو کہ آپ کے database کے اندر valid available ہے اگر تو valid available ہے then مجھے authorized scroll میں login کر سکتا ہوں otherwise مجھے کہو کہ wrong password یا wrong email تو وہ بھی database آپ کا real time اس کے ساتھ connect ہو کہ آپ کو information provide کر رہا ہوتا ہے so یہ simplest example ہے آپ کے پاس web application کی okay تو ہم اس کو basically اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات کہ پوری دنیا میں جتنے بھی databases ہیں جتنے بھی databases ہیں وہ mainly چار کام perform کرتے ہیں databases کی یہ خوبصورتی ہے دنیا کا کوئی بھی database آپ لے آؤ وہ کام آپ کو چار ہی کر کے دے گا اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا اس کو آپ کہتے ہو آپ نے شہد پڑھا ہوگا CRUD کسی کو بتا ہے CRUD stands for بتاؤ ذرا کیا ہوتا ہے CRUD جنہوں نے پڑھا ہوئا ہے اس کو بتا ہوتا ہے ہم so create read update delete آپ اس کو read بھی کہہ سکتے ہو آپ اس کو retrieve بھی کہہ سکتے ہو so میں اس کو basically retrieve کہہ رہا ہوتا ہوں so وہ مجھے زیادہ valid لگ رہا ہوتا ہے خیر create ٹھیک ہے retrieve کر لو اور update کر لو delete کر لو تو آپ کے پاس یہ چیز آگئی اب اب ایک صرف سوچو آپ نے let's say ایک bill آپ نے کیا آپ کی data آپ نے اپنے میزان بینک کیا کسی بھی بینکی اپ میں گئے آپ نے وہاں سے fees pay کرنی ہے for example تو آپ سب سے پہلے add کرو گے جس بندے کو آپ نے fees pay کرنی ہے کچھ بھی بھیجنا ہے اس کے credentials کو add کرو گے تو آپ کیا کر رہے ہو آپ create کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ search کرو let's say کہ دس بندوں میں سے میرا اس کا نام ہے یا نہیں ہے next day آپ نے دیکھا کہ اس کا نام available ہے اس پرسن کا جس کو میں نے add کیا تھا نہیں تھا تو وہ اس کو آپ کیا کر رہے ہو retrieve کر رہے ہو پھر آپ نے دیکھا یار نہیں اس کا جو ہے نا نام ٹھیک نہیں ہے اس کے جو اور غلط میں نے add کر دیا تھا بندہ تو مجھ اس کو update کرنے آپ اس کا نام یا کوئی بھی چیز آپ update کر رہے ہو تو آپ update کیا کر رہے ہو update کر رہے ہو اور ہاں کسی بھی application کے اوپر آپ دیکھو اور اس کو سوچو کہ اس کا process کیا ہوگا آپ کو یہ ہی چار process ملیں گے آپ کو یہ ہی چار instructions ملیں گی create, retrieve, update and delete اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا so basically یہ بہت چیز ہو جاتی ہے databases کی okay so databases ہمارے یہ ہوگئے اب ہم چلتے ہیں آگے جو بڑی important چیز ہے جو آپ شاہد کو اس میں پتا ہوگا سو ایک ideal database کی کیا properties ہوتی ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ideal database کوئی بھی ideal database کیا properties ہوگی اس میں پانچ چیزیں آپ کی ہوں گی the first one is integrity data integrity the second one is availability third security fourth independent of application and the fifth concurrency okay okay اب مجھے انہوں نے پڑھ لیا ہے انہوں نے پڑھ لیا ہے وہ مجھے بتائیں کہ integrity consist of how many things data integrity what is data integrity what is data integrity خزیما بھائی آپ بتاؤ چلو اجیگا کہ ریلائیبڑ موڈیفائید اوکے پرائیمیری فوران کی وہاں ہونی چاہیے اوکے میب کو اس وہ ایک ٹھیک ہے وہ آپ اپنے پر مرحہی وہ اپنے کونسپٹس میں بات صحیح کر رہے ہو چیز وہی آتی ہے میں اس کو آپ کو ایک simple example میں دیتا ہوں کہ data integrity کیا ہوتی ہے so data integrity آپ کے پاس ہوتی ہے consist of two things یاد رکھنا آپ کا data accurate ہو ٹھیک ہے آپ کا data accurate ہو اب accuracy کیا ہوتی ہے so accuracy کا mean جو ابھی آپ نے بات کی primary کی اور وہ چیز کرنے والی اس کو میں explain کرتا ہوں data آپ کا accurate ہو and the second thing is آپ کا data consistent ہو ٹھیک ہے consistent ہو اب اس کا مطلب کیا ہے so سب سے بہلے ہم accurate کو دیکھتے ہیں accurate کیا ہوتا ہے آپ نے roll number add کیا آپ نے column بنائیا اس column کے اندر آپ نے table بنائیا اس میں ایک table تھا roll number کا ایک table تھا name کا ایک table تھا marks کا اب accurate کا مطلب کیا ہوگا accurate کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے کہہ دیا نا marks so marks should be an integer تو اب اگر آپ نے اس کی type کو integer کر دیا ہے تو وہ integer ہی رہے گی اب آپ اس کی جگہ پہ integer والے جہاں پہ column ہے وہاں پہ آپ value string add نہیں کر سکتے value date and time add نہیں کر سکتے آپ کو وہاں پہ float یا integer ہی add کرنا ہے جو بھی اس کی relative type ہوگی سو یہ basically آپ کی data accuracy ہوتی ہے کہ آپ کا data accurate ہو as per your specific جو بھی آپ نے specify کیا اس کی type کو کچھ بھی کیا تو آپ data accurate ہونا چاہیے the second thing thing most important was data consistent data consistent data consistent کا بڑا simple مطلب یہ ہے جو آپ نے data store کی ہے وہ 10 سال بعد جا رہے وہ same رہے کہ اگر میں نے آج roll number 10 store کیا اور 10 سال بعد اگر میں جا کے دیکھ رہے 10 کا 10 نہیں رہے 12 15 نہیں ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ data consistent رہے throughout the period time period accurate plus consistent so this is called data integrity ٹھیک ہے integrate کا مطلب کیا ہوا کہ آپ data جس طرح آپ specified ہی data show ہو ہو چاہیے اور اس کے لاب آپ data change نہیں ہو چاہیے یہ basically data integrity ہوتے database data integrity کو بچا رہے ہوتے ہیں data integrity کو بڑھا رہے ہوتے ہیں second thing is availability availability کا بڑا simple مطلب یہ 24 by 7 آج آپ جاؤ رات کو google تو youtube آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ok میں اس وقت نہیں 12 بج رہے ہیں تو میں سونے جا رہا رہا ٹھیک ہے youtube آپ کبھی یہ نہیں کہتا so youtube آپ 24 by 7 provide کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے unchangeable ہاں وہ consistent میں آجاتا youtube آپ 24 گھنٹے 365 دن ان کے servers آپ کو available رہتے ہیں اور آپ کو آپ کی needed information provide کر رہے ہوتے ہیں ok ہاں کبھی ہو سکتا youtube یا کوئی بھی server وہ آپ کو کہہ رہی کہ اس وقت آپ کی request کو fetch نہیں کر رہا اور آپ data retrieve کر کے نہیں دے رہا that means کہ آپ کا database down چلا گیا اس کو کہتے down time server down down time ہوتا ہے no down time ٹھیک ہے کوئی بھی ideal database ہے اس کے اندر no downtime ہو گا تو یہ آپ کی availability ہو جاتی ہے then security means کہ بڑا security کا purpose بڑا simple ہوتا ہے کہ آج کار databases کے اندر بیتنا information ہے کہ ہم اس کو lose نہیں کر سکتے اس اتنی information ہے آپ نہیں چاہو گے آپ کے جو credit card information ہے آپ banking applications passwords information ہے آپ information ہے وہ آپ کی internet کے اوپر ہر بندے دوسرے کے پاس ہو hackers اس کو چوری نہ کر پائیں چیز نہ کر پائیں اٹیکس نہ ہو پائیں تو آپ کو اپنے ڈیٹا کو secure کر نا پڑتے آپ اپنے اپلکیشن کا مطلب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپ فیس بک ہے میں فیس بک دیتا ہوں کہ ایوز کی اپ ہوگی اس کے انڈرویڈ کی اپ ہوگی دن اس کا ایک اپ 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 فیس ہوگا کہ آپ انٹر ویب سے جا کے فیس بک کو use کر سکتی ہو تین چار طرح کی ان کے پلیٹ فارمز جہاں سے آپ جا کے فیس بک کو use کر پا رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وہ فیس بک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا بیس اس کو اس کے لئے ایک الگ ڈیٹا بیس انہوں نے create کی ہے انٹرائیٹ کے لئے لگ ڈیٹا بیس کی ہے اور آپ کے پاس ویب کے لئے لگ ڈیٹا بیس کی ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیٹا بیس ایک ہی ہو اور ان ڈیٹا اف اپلیکیشن ہو اور وہ ایک ہی اپلیکیشن جا کے وہاں سے ڈیٹا لے کے آرہا ہو آپ کا ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس اپ 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 ٹھیک ہے اور ڈیٹا آس ڈیٹا ٹھوڑا سا اڈوانس ٹوپک آجاتا ہے اس کے اندر آپ یہ چیز سمیلوک ان کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس میلین آف ری ون ٹائم اچیو کرنے کے کیا ہو جیسے آپ فیس بوک آئی گوگل ہیں تو گوگل میں ایک ٹائم پہ کتنی ریکویس سر ہو رہی ہوتی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر جس وقت وقت میں سرچ کر رہا ہوں دنیا میں ہزار وں لوگ اور اس وقت سرچ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو سیم ٹائم میں سرچ کر کے تو آپ کو ریکویسٹ سر کر رہا ہوتا ہے ریٹیو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤن ٹائم موسٹلی نہیں آرہ ہوتا دوسرا چیز گا پیرللی اس کو پروچ کرنا پیرللی پروچ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ اس کو ڈیٹا بیس کو information دے لے کے دینی ہے تو اس کو بیس concurrency کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ پانچ پروپرٹیز ہوتی ہیں آئیڈیل ڈیٹا بیس کی اوکے ابھی تک کسی کو question referential میں f کے نہیں آتی بس foreign کی ہم کیس کی بات کرتے ہیں ابھی ہنسلا رکھو ہنسلا رکھو mention about referential integrity ہاں وہ ہم بات کر رہے آگے ہم جب کیس میں جائیں گ اس وقت ہم بات اس میں کر رہنگے ہم کیس کو دیکھو نا پوری کیس ہمارے پاس پوری کیس ہے attention لو کچھ ایسی کیس میں شاید آپ نے کا نام نہ سناؤ می بھی ہم اس کو بات کرتے ہیں اس کی اگ اب آپ نے یہ databases کی types کو پڑھتے ہیں so databases کی types کی 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 ہوتی ہیں so there are many types of databases جو ہم mostly بڑھتے ہیں اور جو دنیا کے اندر like around 70% databases use ہو رہے ہیں آج کے دن میں وہ ہیں relational databases بھی ٹھیک ہے relational databases ان کو ہم جو relational databases ہیں انہی کو ہم database بھی کہتے ہیں table databases انہوں tables بن رہے ہوتے ہیں وہ چیز بن رہے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو mostly SQL databases بھی کہہ رہے ہوتے ہیں also known as SQL databases So these databases use our relational model to organize data into tables with rows and columns جس اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے relational databases ہوتے ہیں وہ آپ کے اس وقت ایسے بن رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتے اندر آپ کے بس columns ہوں گے اور اس کے بعد ایس آپ کو روز بنی ہوں گی تو یہ آپ کے پاس relational database ہو کون کون سے ہوتے ہیں میں ان کو آپ کا نام بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو مجھے یا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے mysql کی ایک تو اس میں آ گیا mysql ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسرا ہو گیا ہمارے پاس oracle oracle بھی مارے پاس mysql کا ہی وہ relational database ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے مارے پاس oracle آگیا then ہمارے پاس ایک اور آگیا جس کو کہتے ہیں microsoft access کا نام سنے کسی نے access آگیا میں بھی سنا ہوگا so microsoft access اس کے بعد ایک اور database ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جو شاہد آپ نے نام سنا آ post gray post gray کا نام سنا کسی نے post gray تو post gray میں پاس آگیا then mysql بھی ہو گیا recl بھی ہو گیا access بھی ہو گیا post degree ہو گیا اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے SQL server تو SQL server ms dbms ms dbms is different ہم بات کرتے آگے mysql ہو mysql server so یہ سارے databases relational databases mean tables row and columns ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس rows بنیئے ہیں rows ساری ہوتے ہیں rows کے اندر data پڑھا ہوتے ہیں keys ہوتے ہیں information names name تو یہ rows and columns of according relational databases کام کر ہوتے ہیں okay اور ان کو آپ normally sql databases بھی کہہ رہے ہوتے ہو the second type of databases are no sql databases okay اب so no sql کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کے ویسے جاؤ کہ not only sql databases no sql not only sql so these databases are designed to handle large amount of unstructured or semi structured data such as documents images or videos okay so اس کو ہم تھوڑا سار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کے اس میں ہو گا کیا اچھا میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں گا relational کے اندر ہم اس سارے tables جو بنا رہے ہوتے ہیں ان tables کو relation بھی کہتے ہو ٹھیک ہے آپ relational tables کو relation بھی کہتے اگر میں کہوں گا relation one relation two that means table تو اس میں confuse نہ ہو نا okay so اب no sql میں کیا ہو رہا رہا ہے so ہم relational databases کے اندر جتنا بھی data store کر رہے ہوتے ہیں وہ mostly کر رہے ہوتے ہیں structure data structure data means کہ آپ کے پاس information ہے ایک pattern کے اندر کہ آپ نے roll number store name store email store or course ID store mark store store price رہے سکھو 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 ریلیشنل database جس کے اندر tables کے اندر اس چیز سکھو not only SQL databases آئے کب آئے اور ان میں اتھنی چیز کیا ہوئی اس کو میں سکھو کرو آئے پاتے ہو unstructured data ٹھیک ہے اس کے اندر آپ پاس یہ چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی بڑی simple example میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ unstructured data کیا ہوتا ہے for example آپ نے facebook پہ یہ تھے facebook کے آپ نے کیا چیز چیز کی ہوگی آپ اگر comment reply ریپلائی کرتے ہو کسی کو comment ریپلائی کرتے و اپنے اپنے ریپلائی کیا مجھے 4 ریپلائی کیا اپنے ریپلائی کیا اپنے ریپلائی سیکوینس بن رہا رہا پور ایک data بن بن رہی ہے مجھے نہیں پتا کون کس کو آگے کتنے شیئر کر رہا کر رہا رہا ایسی جگہوں کے اوپر جس کو کہتے مانگو ڈی بی ٹھیک ہے جب یہ چیز آپ پاس موگا ڈی بی میں آجاتی ہے جو ہوتا 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 ہے data وہ rows کی شکل میں نہیں columns کی شکل میں store ہوتا ہے so these columns store data in columns rather than rows making them well suited for data warehousing and analytical applications such as اس کی طرح کے دو database ہیں جس کو ہم کہتے ہیں Amazon Redshift اور Google BigQuery ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کہ اب میں ایک example دیتا ہوں اس کی so for example column database میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک data set تھا اور اس کے اندر آپ کے پاس تین columns ہیں ایک کے اندر آپ کے پاس ہے CGPA ایک کے اندر آپ کے پاس name ایک کے اندر آپ کے پاس id ٹھیک ہے اب اس ڈی آگئی اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ id no.7 کا CGPA نکالو ٹھیک ہے اچھا تو ایک چیز سمجھل لو پہلے کہ آپ کا جو پورا data ہے وہ store کیسے ہوتا ہے تو آپ کا جو پورا data set کے اندر store ہو رہا ہوتا ہے for example میں ادھر id کہتا ہوں تو ایسے store ہو رہا ہوا 1 آگئے آپ کے پاس name let's say hassan آپ کے پاس آگئے آگئے آپ کا CGPA let's say 3 یا 2 کر لو 3 کر لیا تو جو بھی کر لیا اس کے بعد آپ کے پاس next person to name اس کا CGPA next اس کا name CGPA ایسے کر کے آتے جائے گا اب جب بھی مجھے اس کا ڈی ادھر سے CGPA retrieve کرنا ہوگا تو اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے CGPA لا کے دو تو database کے اندر سے بجا کے CGPA کہاں سے لے کے آئے گا وہ let's say پورا ڈی ہزار بندوں کا ڈی دیٹا بیس ہے تو اس ڈیٹا بیس کے اندر ہزار پہ جائے گا ہر ایک کو fetch کرے گا اور اس کے اندر سے جا کے CGPA لے کے آئے گا but on the other hand میں یہ کہوں کہ اگر وہ ایک billion users ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر 10 billion users ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ایک CGPA لے کے آنے میں تو اس چیز کو overcome کیا column ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس نے کیا کیا انہوں نے سب کو columns کی شکل میں ڈیوائیڈ کر دیا ایسے کر دیا تو for example ادھر انہوں نے ایک ڈی دے دی ڈی 1 ٹھیک ہے اور ادھر انہوں نے اس نے ایڈ کر دیا name اب ایک column بنائے اس کے اندر سب کے name ہے سب کے name ہے سب کے name ہے بس اب دوسرا column بنے گا ٹھیک ہے اس کے اندر سب کا CGPA ڈی ہے اب تیسرا column بنے گا اس کے اندر سب کا let's say ڈی ہے سب کی ڈی ہے ادھر ڈی پڑی ہے ادھر ڈی پڑی ہے ادھر ڈی پڑی ہے سب کی ڈی ہے اب اگر مجھے میں کہوں کہ مجھے CGPA چاہیے تو وہ تو ان دونوں کو کاؤنٹ ایکٹ ہی نہیں کرے گا وہ دیکھے گا کہ student ڈی کے کارڈنگ کان ہے student ڈی کے تانگر جو آگے cgp یہاں سے لا دے گا تو اس میں دو فائدہ ہیں ایک تو یہ memory consumption جو ہوتی ہے اس کو memory efficient و column databases کا and the second thing جو اس کے اندر چیز بڑی important ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی time management آپ کا time بہت زیادہ بچ رہا ہوتا ہے okay the next part is graph databases graph databases graph databases میں نے لکھا ہوا یہاں پہ کہ these databases are used to store and query graph structure data such as social such as social network connections and recommendation systems اب graph databases کیا کر رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے recommendation system میں دیکھا ہوگا social networks میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو suggestions آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک person ہے notes بن رہی ہوتی ہیں نا خاص کر اگر میں اپنے ڈی ایسے کے اندر آپ نے graphs پڑے ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا idea ہوگا graph کیا ہوتے ہیں so basically آپ کے notes بن رہی ہوتی ہیں کہ ایک person ہے اس کے آگے چار دوست ہیں آگے ہر ایک دوست کے آگے چار یا تین friends ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے تین friends ہیں اس کے لیٹ سے دو ہیں یہ تھوڑا گندہ تھا اور اس کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب ہر ایک ایک friend کا آگے سے تین ہیں تو ایسے جو یہ پورا graph بن رہا ہے اور یہ notes بن رہی ہیں تو یہ تو کوئی structure بن ہی نہیں رہا نا کہ کس کے ساتھ store کرنا ہے کس کو کیا suggestion دینے یا کیا کر رہے ہیں تو اس طرح کے چیزوں کو ہم store کرنے کے لیے patterns کو store کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں graph databases اور اس کی example ہے آپ کے پاس new forge ہے جو اس وقت i guess most famous graph database ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس amazon کا neptune آتا ہے اور اس طرح کے جو databases ہیں یہ بہت کم لوگ use کرتے ہیں بات companies like facebook اور instagram وقیرہ وہ use کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے علاوہ recommendation systems کے اندر کس کو کس چیز کی base پہ کیا recommend کرنے تو اس طرح information جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے graph databases کے اندر mostly پڑھی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے پاس graph databases کی شورت میں آ رہی ہوتی ہے اوکے اس کے بعد آپ کے پاس چیز آتی ہے جس کو آپ کہتے ہو key value databases تو key value databases basically کیا ہوتے ہیں میں اس کو آپ کے example دیتا ہوں example اس کی بڑی simple ہے کہ آپ جاتے ہو instagram کے اوپر instagram آپ نے open کیا ہے instagram کے اوپر آپ open کرتا ہی آپ کو سامنے آجاتا کہ آپ نے کتنی posts کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کتنے followers ہیں آپ کے but key value databases کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ dictionary kind databases ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ making them well suited for caching and simple data storage needs تو اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کے ہم جب بھی آپ ایپ اوپن کرو تو آپ کا جو instagram ہے وہ جائے اور اپنے database کے اندر سے جا کے ہر user کو دیکھے کہ کس کس user نے آپ کو follow کیا ہو ہے تو 2 billion users کو ہر دفعہ دیکھے گا کہ 2 billion میں سے کس نے آپ کو follow کیا ہو ہے اور end پہ آپ کو پتا چلے کہ 40 لوگ ہیں جس نے آپ کو follow کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنا time لگے گا اس کے اندر اور وہ یہاں یہ ہو ہے کہ اس نے دیکھے کہ کتنی posts آپ نے کی ہیں تو جتنی بھی posts آج تک instagram کے ہوئی ہیں اوپر وہ جا کے ہر ایک پوسٹ کو دیکھے اور اس کو پھر جا کے determine کر کے آپ نے کتنی posts کی ہے تو پھر آپ کو ایک number لا کے دے کتنی posts کی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بلکل efficient نہیں ہے بہت زیادہ time consuming ہے اور آپ کو memory consumption بہت زیادہ ہو جائے اس سے better یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہی جو information ہے آپ کی کہ آپ نے کتنی posts کی ہیں یا آپ کے کتنے followers ہیں کتنی following ہے یہ سارے جو stats ہیں ان کو ہم ایک الگ database کے اندر store کر لیں اور ان کو ہم regularly update کرتے جائیں جیسے ہی آپ کو نہیں post کرو گے ہم اس کو plus one کے ساتھ update کر دیں جیسے کوئی person آپ کو follow کرے گا اس کو plus one کے ساتھ update کر دیں اور آپ جیسے ہی اس app کے اوپر جاؤ اور آپ جا کے اپنا database دیکھو اپنا app دیکھو تو آپ کو اسی وقت اس particular database کے اندر سے لاؤ کے وہ آپ کو figure دے دیا جائے کہ آپ کا یہ figure ہے instead of کہ آپ پور database کو search کرو اور دیکھو گے کس کس نے مجھے جو کہ آپ کے cache اگر ہو رہی ہوتے ہیں اور آپ کے simple data storage کی نیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے یہ بہت speed سے آپ کو information لا کے دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی example ہے آپ کے پاس redis اور amazon کا dynamo db تو یہ کچھ آپ کے پاس اس کی examples ہیں آپ کے پاس mainly یہ ہوتے ہیں most importantly آپ کا جو سب سے زیادہ use ہو رہا تھا وہ آپ کا relational database یہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو آپ آپ کا mysql یا دوسرا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تو یہ چیز آپ کی سب سے زیادہ important کام آ رہی ہوتی ہے خیر اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں relational database پہ تو آج ہم اس کو relational database تاکی رہنے دیتے ہیں اور کافی تھیوری ہو گئی ہم اس کو بعد میں باقی کو ڈو ٹپک ہیں اور dbms کا database کی ہم اس کو کل کریں گے میرا relational database کیا ہوتا ہے relational database میرا relational database means table database in table tabular form ادھر لکھا کیا ہوا ہے کہ also known as sql database these databases use a relational model or a tabular model to organize data into tables with rows and columns now now can see picture this is this table has id and e-name salary bonus department these columns and table and table and table has a attribute and number of attributes means number of columns and number of fields we say degree of the relation if data should be for example if this this domain integer domain domain okay then where value is null empty space we call null null so null okay so then you have and the total rows domain basically that have the integrity we want to store either float integer integer you have string what date and time what is what integer domain is domain not name but we say basically integrity type ensure that its domain integer is its domain integer name 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 is string name name this thing is last 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 is the number of rows is cardinality of relation number of records of relation cardinality of the relation so cardinality of relationship you have relationship to one to one to one many to many to many relationship of in relationship okay now one question our main dbms and keys cardinality and start dml yes any question till now yes chan its type its type its type its specific name like mysql if you xam 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 xam